سارے سارے صورتحال دیکھ کرتے سارے ہاتھ کھڑا کر کے سارے لبیگ نہ رہنا اسے پی کرتے نہ لگ سی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے شرم نہیں کرنا شرم نہ کرنا شرم چھوڑو بیگ 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 یا رسول اللہ اللہ بیگ بیگ تاجدار ختم نبوت 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 ن ٹھیک ہے نا جی سیاسی توانو کچھ نہیں آگے تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور ماشا فکتو دل فکتو دل الحمدللہ رب العالمین والعاقبت والمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبی کریم الامین و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه و محبوبه مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ و سلیم تسلیمہ و آوازِ بولم سارے آباب مستحقو سب تو پہلے میں تنہوں ایک اعلان سنا دیں وہاں کی تری اکتی تری اکتی اکتوبر یا جی تری آنڈی پہ اکتوبر نہیں تری اکتی مرکزی سالانہ ارسو مبارک استانہ آلی خجباز شریف توانو تو ویسے پتہ ہونے الحمدللہ ویسے میں اپنی طرف خادم خجباز شریف خجباز شریف در نوکر خاکروب میری ڈیوٹی لگی ہوئی چونکہ نوکری دی لہذا میں نوکر دی طرف ہوئی آپ احباب دعوت تو ضرور تشریف گھناشو مبارک بات مستحق لوگ ہر سال اتنا خوبصورت پرگرام دے احتمام کرنے ہو اور الکمال فانڈیشن دے جملہ احباب جملہ اراکین جملہ اراکین ملاد کمیٹی جرہ ہر سال اس خوبصورت پرگرام دے احتمام کرنے اللہ رب العزت انہوں دین دنیا دی ترقی آتا فرماوے اور اللہ رب العزت تمام حاضرین محفل دیلی مراد مبیل بان کر کے جی بج پیسو جا ویڈیو بڑھ دی پہ یہ عوض اگر ضرورت ہو سی تتھانو تو گھنگے دے ایک کیمرا میں نہ کھلو ٹھیک نہیں فی الحال آپ دے مبیل جی رہنے جی ہو جی بج پہنج تا ادھار کائنات علیہ السلام دی آمد دا مہینہ حضور غلام گاج جواج کے منیندے پہنے اور اے آندہ بھی قسمت اللہ آندہ قسمت چھے حضور دی آمد دا جو آئے مبارک حضور دی آمد دا مہینہ اتھے چھانے لوگ آندہ نے جی لوگ چھڑی کے آندہ نے اے قسمت اللہ لوگ آندہ نے الحمد اللہ میں اقدرانا کہ الحمد اللہ سانوں تا کسی قسم دی کوئی دلیل دی ضرورت بھی کوئی نہیں سانوں تا دلیل دی ضرورت بھی کوئی نہیں بابا جی صاحب رحمت اللہ فرمین دے ہونے کہ نہ لمبے پینڈے پام اللہ کوئی یار دیگل سڑا مل نہ لمبے پینڈے پام اللہ کوئی یار دیگل سڑا مل نہ نہ دلیل 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 کوئی راندے بھی کوئی نہیں بلا جہد ہے یا کوئی نہیں شک شک بند نہیں تو کوئی جز راڑی نہیں مین دی ایمان جو شک آ ون باقی وقت اگو بند کوئی چل سکتے ابتداب انہیں آ دی شک آ گیا میں تا آگ در میں گئے یا کوئی منا ہوئے نہ ہوئے کیوں حضرت خاجہ خاجگان شیخ اسلام خاجہ کمردین سیالوی منا ہوئے ہوئے لوگ توجہ میرے طرف رکھو میرے الباس انہ لوگ ملاد منایا خاجہ کمردین سیالوی ملاد منایا کی کوئی نہیں منایا ہانی اصلا انہ تے پچھے چلنے انہ انہ منہ دیا کوئی منہ نہ منہ اصلا منہ دیا کیوں منہ دیا رب انہ ولایت تاج اتا کیتے جہاں دی تاج دار کائنات امام الانبیاء علیہ صلی اللہ سلام جاگ دی اکھان دی دی دار کر آیا جاگ دی اکھان دی حضور دی دی دار ہوئے انہ میلاد منہ آیا اصلا انہ دی لکش چلنے یہ رسار زندگی پیچھے چاہ چاہ کہ کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہویا شرک اور بیتر دی حضور اصلا دی پیچھے چلنے یا خاجہ کمرزین سیالی بھی دی پیچھے چلنے حضور حضور حضرت آلہ حضرت 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 دیدار کرویندے رہے جاگ دی اکھر دیدار کرویندے رہے وہ صاحب کرامت بزرگ انہ ملاد منایا انہ دی نقش قدم دی چلنے یا انہ دی نقش قدم دی چلنے سار زندگی پیٹ پیٹ کے کوئی حاصل بھی نہیں ہوئی حضرت خاجہ 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 غلام کامال دین شاہ بھورے پیر پیچھے چلنے ہی دی نقش زندگی ملاد منایا ملاد منایا اور ملاد منا کے سانوی دسا کہ مومنوں خوشیہ منا کم لی والا مومنوں خوشیہ منا کم لی والا آ گیا رب سلم گل گنا کم لی والا آ گیا رب سلم گل گنا کم لی والا آ گیا یہ تا میں تھو تو بیسے اکیلی دلیل دیتی ہے نا پریشان ہونے قرآن پاک چاکتے حدیث پاک کیا دی پڑے انسان قرآن پاک اگر دی انہا انزل اللہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر فی شہر فی شہر فرمایا لیلت القدر ہزار مہینہ تو افزل قدر دی رات شب قدر کتنے مہینہ تو افزل کتنا تو افزل دی پچھلے سون خراب تنے کتنا تو جی ہزار مہینہ تو افزل ہزار مہینہ تو افزل کیوں افزل کیوں کیوں اس وجہ تو کہ اس رات نو قرآن نہ دل ہوئی نو قرآن نہ دل ہوئی رات قرآن ناز ہو رہے ہیں اور رات ہزار مہینہ تو افزل رات ہے قرآن جیندی وجہ تو نازل ہو رہے ہیں قرآن والا قرآن نازل ہو رہے ہیں ہزار مہینہ تو افزل رات ہے یارو کس رات قرآن والا آ رات کتنی افزل ہم یہ ہاتھ اٹھا کے بھولی ہے نعرہ رسال نعرہ حیدری بلاد مصطفیٰ مومینوں خوشیاں مناو کملی والا آ گیا رب سلم گل گناو کملی والا آ گیا مومینوں خوشیاں مناو کملی والا آ گیا جمعت المبارک جمعت المبارک حضور فرمائے مسلمانہ دی عیدے کیری چیدے دی مسلمانہ دی عیدے کیوں عیدے اس وجہ تو عیدے اس دن بابا آدم پیدا ہوئی نے اب پیدا بھی ہوئی اب دا وصال بھی ہوئی اس دن اٹھایا بھی ہوئی اس دن میکسر بھی پکا ہوں سی لیکن فرمایا عید مناؤ عید اسی دن آپ دا وصال بھی ہے کیری چیدے دی وصال بھی ہے بابا آدم دا وصال بھی ہے حضور اے نے فرمایا جو میں سوک مناؤ جو میں سوک مناؤ تنسان پریشان ہو جا مہiate تنسان رو ور نہیں حضور نے فرمایا ē تنسان شغف کر رہاً بلکہ پیدایاتی اندی سن دن ہوئیت بابا آدم پیدا ہوئے اس دن نمون تسا عید دا оMOOs اس دن نو تسان عید دا دن بڑا گھلو یارو بابا آدم آئے بابا آدم دا آمان دا جہاڑا او عید دا دن بڑیا لیکن بابا آدم ربو فرمائے لولا کا لما از حر کو ربو بیا مولا کا لما از حر کو ربو بیا مولا کریم فرمائے محبوبہ آدم بھی آئے آدم میں پیدا کیتا ہے یہ نہیں محبوب آدم بھی تیری وجہ تو میں پیدا کیتا ہے سبحان اللہ محبوب آدم آئے تو تیری وجہ تو آئے محبوب میں آدم بھی پیدا کیتا ہے محبوب تیری وجہ تو پیدا کیتا ہے یارو دسو جس دل بابا آدم آنے پہنے بابا آدم آنے پہنے اس دل عید پہی منی دیئے یارو یعنی وجہ تو بابا آدم آنے پہنے اس دن عید دن کیوں نہیں ہو سکتا مومنوں خوشیاں ماناو کملی والایا گیا مومنوں خوشیاں ماناو کملی والایا گیا قلب سلم گل گناہ کملی والایا گیا توجہ ہے کہ نہیں آئے بات ہے سبحان اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ماشاءاللہ بزرگت والے حد کھڑ کر رہا نبی سلام ہے تاہیدار کائنات علیہ السلام اعلان نبوت توباد اپنا حقیقہ فرمایا حقیقہ حقیقہ بجھ دے ہونا آپ دی پیدیش تو ستویں روز بھی حقیقہ ہو چکا ہے ستویں روز بھی حقیقہ ہو چکے اب وقت کیوں کریں دے پہلے جبارہ کیوں بکر زبا ہون دے پہلے کیوں خوشیوں دی پہیے حقیقہ پیدیش دی خوشی ہے نا اللہ رب علیہ السلام دی بارگاہ شکرانے نعمت عطا کرنے دوبارہ حضرت امام جلال الدین سیوتی ارشاد فرمین دے انہا میری گال لے نہ کسی سنی پیر دی گال لے نہ امام حضرت فادل بریل بھی دی گال لے کہیں دی گال لے امام جلال الدین سیوتی جیران سارے تسلیم کریں دے امام جلال الدین سیوتی ارشاد فرمین دے دائیدار کائنات علیہ السلام دا اپنی زندگی زندگی دوبارہ حقیقہ فرمانا وہ دراصل حقیقہ نہیں فرمین دے پھئے اپنی آمن تا پہارا یعنی کہ اپنا میلاد پھئے ملین دے مومنوں خوشی آمنہ کملی والا مومنوں خوشی آمنہ رب بیسلم کل گنا کملی والا توجہ ہے کے نہیں ہے کے نہیں یا کہ ثابت کوئی نہیں ثابت کوئی نہیں میں آگدہ دلیل نہیں تھا میں آگدہ پومنہ ہی نہیں چاہیڑا لیکن سوشل میڈیا دہ دور ہے نا جی لوگوں نے ذہن خراب کرنے دے تاجدار کائنات علیہ السلام سموارنو بھی روضہ ہر سموارنو روضہ رکھیں دے صاحب آرز کی تھی یا رسول اللہ ہر سموارنو کیوں روضہ رکھیں دے حضور فرمائے اس سموارنو میں روضہ رکھیں نا اس وجہ تو کیسے دن میں پیدا ہوئے ہیں اپنا میلار پہ ملین دے حضور ہر سموارنو اپنا میلار مناور اصلا سال تو بعد ملات مناور تکلیف ہووئے نہیں تکلیف نہیں ہوں بڑی چاہی دے بلکہ یہ آکھڑا چاہی دے کہ مومنوں خوشیاں منا کملی والایا گیا مومنوں خوشیاں منا کملی والایا گیا بسلم گلگنا کملی والایا گیا ومنو خوشیاں منو تملی والا یا گیا تبا جو ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین یہ چیزیں سکھیں ہیں تابین تبا تابین اہلیہ اکرام انہیں نے زندگی ایسا دیکھ دیا انہیں نے زندگی ایسا دیکھ دیا انہیں حضور دیامت دیا خوشیاں کیتیا اصلا بھی انہوں نے نقش قدم تے الحمدللہ چاہ رہے ہیں اور ایک چیزہ الحمدللہ قرآن و سننہ دینا ثابت نے قرآن و سننہ دینا ثابت نے لیکن گالے ہوا کہ ہزاروں خوشیاں ربیل اول نصار تیری امام حضرت فرمان نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیل اول سوائی ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا سبحان اللہ کیا بات ہے ابلیس دی ابلیس دی چہلے تا پریشان ہو انتا بات سانو تا کوئی پریشانی نہیں ہو ملی تیری انہوں نے حضور دی تو کسارے کلو انہوں نے کوئی حل ہے بھی کوئی نہ ٹھیک ہے نا جی وہ تا کوئی حل ہے بھی کوئی نہ اس بیماری تا کوئی حل ہے بھی کوئی نہ ٹھیک ہے وہ بیماری تھی کوئی نہیں سکتی کیوں ختم اللہ والا قلوبہم والا سمیہم والا سارے رب جیگہ نے دلنہ تے مہر لادے وے تو اللہ رب العزہ دے انہوں نے ولایت دی تاج اتا کی تے ولایت دی تاج اتا کی سبحان اللہ نعر تکبیر نعر ریسال نعر ریسال نعر حیدری ولاد مصطفیٰ لجب پال لجب پال لجب پال لجب پال پیر کمائے پیر کمائے پیر کمائے پیر کمائے میں یا کناب دو یا کھنستین تلاوہ کی تیئے تو میں تھا انہوں ملادے پاکتے بیس سے دست دیتے ہیں تگل بس ختم بھی کرنی ہے کہ نماز ہی پڑھنی سے ٹھیک ہے نا جی ٹیم تو تھوارہ میں دیں یہ ہونا ہے کہ تُو سبھی تھکیوئے ہونے ہوتے سارے اس لئے جرنیٹر بھی تھکوئے ہیں اس لئے پکھی تھکوئے ہیں سارے سارے تھکوئے ہونے ہیں بہرحال جلدی ختم کرساں سونڈ والے ابابی بابا کے تھا کوئے بیچارے سالہ دیں سبان اللہ بہرحال اتھواری محبت اتھے بامردہ ہر تائیدار کائنات علیہ السلام فرمایا صحابہ جنت دے باغان دے نالو گزرے کرو تا تساہی بھی پھل تروڑ گیتا کرو پھل تروڑ گیتا کرو پھل جنت دے کھا گیتا کرو میوہ کھا گیتا کرو صحابہ گیام ارکیتی یا رسول اللہ سو تسائی جنت ملوانے دنیا تے جنت ملوانیے اس تو بڑی گال کیجئے جنت دے باغ جنت دے باغ جنت دے میواز کیوں نہ کھسان کیوں نہ کھسان حضور فرمایا ہاں صحابہ جتھا کرو جتے محفل ہو رہی ہوئے اللہ اور اس نے رسول کا ذکر ہو رہی ہوئے جنت دے باغ جو باغ ہے اس نے چند لمحے باغ ہے اس نے پھل کھا گیا کرو سبحان اللہ کیا بات ہے یہ الحمدللہ سا جنت دے پھل کھانے پہ تو آرے ہر لمحے مامردہ چاہے سن دے پھئے ہو یا کوئی نہ سن دے پھئے چاہے انہی آیا ہو جنہی بھی آیا ہو باغ گیا ہو جتنے لمحے بیٹھے ہو جو پھل کھانے پھل کھانے پھل اسی وجہ تو عقیدت اور محبت دنال بیٹھے کرو انہی باغنہ بھی انہی باغنہ بھی سواب دبائے سے سواب دبائے سے مولا قریب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب گل ختم بھی کرنی ہے تجھ سے سمجھنی بھی ہے مولا قریب مولا قریب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں عبادت بھی کرنے ہیں مدد بھی طلب کرنے ہیں لیکن کہیں لے کوئی کیند دربارتے کی اکھل ہوتا ہے کوئی کیند دی مدارتے کی اکھل ہوتا ہے کوئی کیند دا پتھر چاہی ہوتا ہے کوئی کیرے پیر دا شرینیہ چاہی ہوتا ہے کوئی کیرے پیر دی کمیز چاہی ہوتا ہے کوئی کیرے پیر دی جتی چاہی ہوتا ہے برکتہ لیے جی برکتہ لیے جی راب جو آگدہ پہ میں سننا منگو میرے کلو تھانو کیری تکلیف ہو گئی انہوں نے کہہ لے انہوں نے کہہ لے راب جو آگدہ مجھ سے ہی مدد طلب کرو میں مدد کرتا ہوں مدد طلب کرو پھر کیوں بھاگتے ہو درباروں پر پھر کیوں جاتے ہو مدارات پر پھر کیوں تمرک کے لئے کوئی کپڑا لے کر آتا ہے کوئی شرینی لے کر آتا ہے کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے کیوں لے کر آتا ہے میں کہہ نہیں تو قرآن پڑھ تو قرآن سمجھ جنو پتا چلے کہ اے طریقہ اصلا آپ نے کو شرک اور بدت نہیں کرڑا اے انبیاء اکرام فانو طریقہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال نارے حیدری ملاد مصطفیٰ نبائک 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 یا رسول اللہ 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 آج دارے ختم نبوت زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اگر کمیز ویندی کہنے ہی پہی ہے ویندی کہنے ہی پہی ہے نبی نہیں پہی ہے بھیجنے ہی پہی ہے نبی شرک کرنا پہ ہے نانا نبی سانو نسیدہ پہ ہے اللہ دے نبی اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندہ دے نال گیری چیز مس ہو بنے سامنے رکھ کے اللہ دی بارگائے اس سے وسیلہ پیش کر کے دعا منگی بنے رب جلدی قبول فرما کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ اجھے ابھی جاتی بصیرہ گئے بیٹے گئے ویند کے انہ دی کمیز اکھان دے ملی قرآن پڑھے قرآن اکدھے انہ دی بسارت واپس آگئے اللہ رب العزت بینا ہی لوٹا دی اکیری چیزیں اکیری چیزیں انہ دا وسیلہ سامن پیش کریں دیا ون کے اللہ رب العزت بی بارگائے وسیلہ پیش کریں دیا حضرت امام شعفی رحمت اللہ آپ فرمیدنے میں نے کوئی بھی مشکل پیش آ دیا کوئی بھی تکلیف ہو دیا امام شعفی امام شعفی تو وڈا تھا کوئی توحید پراست ہو دی نہیں سکتا امام شعفی تو وڈا کوئی مسلمان یار پکا مسلمان دیا رہے مسلمان نہ دی امام نے میں امام بخاری دی مدار تے لگاوے نام اس دا وسیلہ پیش کر کے رب دی بارگائی دعا کرے نام مولا کریم میں نے فلانی مسئیبت دے فلانی مشکلے مولا کریم نے صاحب مدار دستکے میری مسئیبت دور کردے رب کائنات امام بخاری دی مدار مبارک دستکے میری بیماریاں بیماری مشکلات پریشانیہ دور فرمات سبحان اللہ سبحان اللہ دیا مانگو مانگو حضور دی جو بھی مانگو ضرور دی جو بھی مانگو ایسا مدارات تبین کیسے انہوں کنہیں خدا نہیں سمجھا کنہیں انہوں خدا دا بیٹا نہیں آکھا انہوں دا وسیلہ پیش کر کے یا کوئی چیز برکت گھن کے آن دیاں ایسا خدا نہ سمجھے دیں بلکہ سانگ دیں ولید درد و آئی مولا گریم اس دے صدقے میں نطوش باتا فرماتا ام المومینین حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بیمار ہوویا کوئی بھی کس قسم دی کوئی پریشانی ہوویا آپ دے گھر پانی بھیجا ویند آئی پانی بار آویا دیرہ بھی جس قسم دا بھی بیمار ہوویا اسنو پلا دیتوین آئی رب اسنو شفاہ آتا کر دیں ام المومینین کو پچھا گیا چاہیں امم تو کہہ رہا کیری عبادت کریں دیے تو کہہ رہا وظیفہ کریں دیے تو کہہ رہا دم پانی تے دم کیرہ کریں دیے جیرہ بھی مریض ہووی جس قسم دا بھی مریض ہووی یہ اس تے پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے تو دم کریں دیے مریض نو پلایا ویند ہے مریض ٹھیک ہو ویند ہے چکر کے سنو راز ترہ آپ فرمایا آپ فرماو ان لگیاں ہون بحات المومینین اور ام المومینین ساری امم اور آقا کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ انہیں تو وڈہ کوئی توحید پرست ہو سکتے انہیں تو وڈہ کوئی مومن ہو سکتے یار شرک اور بدت انہیں دے نیڑے نہیں گزر ہویا جو فرمای دیے دے میں ایک دبیہ دے اندر اپنے محبوب کریم حضور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا موہ مبارک وال مبارک سنبھال کر رکھو ہے وال مبارک سنبھال کر رکھو ہے میں ہور کوشش نہ کرے دی وہ سنبھال ہویا وال جس پہ پانی آن دے کٹ کے اڑھیں دیا پانی دے اندر پھریں دیا پھر کے وال مبارک موہ مبارک دوبارہ رکھ شڑے دیا وہ بھیج شڑے دیا وہ پانی مبارک جیاری پانی مبارک دے اندر حضور دا موہ مبارک پھر ہوئے ہوں دے جیاری بھی بیمار نو پھلائے مجھے رب کائنات حضور دے موہ مبارک سنبھال کر رکھو ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے ریسال نارے ریسال نارے حیدری بلاد مصطفیٰ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں میرے کریم سے گر سے گر کترہ کترہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ایسا برکت کیوں حاصل کرانے ہیں کیوں ایسا آگ دے یہ چیز بابرکت ہے اوہ چیز اللہ دے نبی اللہ دے ولی دینا یہی چیز تچو ونیے رب کائنات اس جندر بھی برکت پیدا فرما کرتا ہے حضور دی ذات تا دور دگا لے حضور دی ذات تا شماد امنہ دور دگا لے حضرت اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ آپ کو آقا کریم علیہ السلام جببہ مبارک موجود ہے کیری چیز موجود ہے جببہ مبارک موجود ہے آپ فرمیدینے کوئی بیمار ہوندے ہیں کسی بھی قسم دی تکلیف ہوندی ہے اوہ جببہ دھوکے اوہ میں نے پڑینیاں نچوڑ کے دیرا پانی نکل دے اوہ بیمار نوہ پلا دیتا لیں دے دیرا بھی جس قسم دا بھی بیمار ہوندے ہیں رب کائنات حضور دی جببہ دے صد کے شفاعت آفرمات سبحان اللہ حضور دینال مس ہویا ہے جببہ حضور دینال آقا کریم علیہ السلام دینال مس ہویا ہے جببہ مبارک حضور صحابہ اکرام نے رب شفاعت آفرمات ایسا ڈاکی دے ایسا ڈاکی دے کیا سا منگ دیاں اللہ رب العلیٰ تی بارگاہ آئے جو لیکن کیرا حضور دی وسیل دینال منگ دیاں اولیاء اکرام دی وسیل دینال سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے محدث نے بہت بڑے محدث نے حضور دی چچا نے فرمائنے دینا لوگو میں تھا نو جنتی عورت بکھیندہ جنتی عورت جنتی عورت اسنو پکی جنت اللہ رب العزت اسنو جنت اتا کرے اسنو جنت دا ٹکٹ ملوئے اے صحابہ دا کی دے کہندہ کی دے بڑی مستند روایت سنت دا میں خود سے مبارک میں تو لوگی بھی آگ دا راندہ ٹھیک ہے نے جی صحابہ اکرام اور صحابی رسول اور بہت بڑے محدث نے اور وہ آگ دے پہنے پکی جنتی ہے وجہ کے ہنگیا جے تک تھا کبرے بھی بھی نہیں گئی ہیں ود استباد میدانِ معاشر بھی برپا نہیں ہویا استباد جنت اور دو لختہ خیصلہ بھی نہیں ہویا جنتی کس طرح ہو گئی ہیں جنتی کس طرح ہو گئی ہیں آپ فرمائنے نے اے صحابہ اے عورت میرے محبوبی بارگاہ جائے اے عورت میرے محبوبی بارگاہ جائے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نو مرگی دا دورہ تو ویند ہے مرگی ہو ویندی یا رسول اللہ میں نو دورہ لگنے بے پردہ ہو ویندیاں کرم نوادی فرماؤ میرے کر دعا فرما دے رب میں نو شفاعت آ کر حضور فرمایا اے صحابیہ میں تیرے کر دعا کریں لیکن میں تیرے کر دعا کریں تو ٹھیک ہو ویسی لیکن اگر تُو بیماری تی سبر کرنی ہے تو پھر میں تیرے جنت دے ٹکٹ ادا کرنی سبحان اللہ تُو پکی جمتی اور اے عورت عرض کی دی یا رسول اللہ بس میرا سبر بیماری تی تو تُو سا میں جنت دے ٹکٹ ادا کرنی آقا کریم علیہ السلام ہاتھ اٹھا چھوڑے ہاتھ اٹھا چھوڑے عرض کی دی یا رسول اللہ میں سبر کریں سا حضور ہاتھ اٹھا عرض کی دی یا رسول اللہ یہ دعا کر چھوڑو بیماری دورہ لگ جائے بے پردہ نہ ہو حضور تا آگیا تو سبر کر سبر کر تیرے جنت حضور اے نہیں فرمائے تیرے وقت شرط کیوں رکھ دیتی ہے یہ تشرت کیوں بڑھانی ہے حضور فرمائے ٹھیک ہے تیرے جیترے دورہ لگ سی بے پردہ نہ ہو بے پردہ ہی نہ ہو لیکن میں تیرے کر دعا کریں حضور دعا کر چھوڑی حضور فرمائے جا تو پکی جنتی ہے مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں میرے کریم سے اگر ایک خطرہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیئے ہندور بے بہا دیئے سبحان اللہ صحابی آئے نبینا اکھا تو نظر نہیں آنا آقا کریم علیہ الصلاة والسلام دی برگائی جائے کیا رسول اللہ اکھاں تا فرما دے کیا مطلب ہے رب کو حکم مگا دے صحابی ڈریکٹ مانگ سکتے انہوں نے پڑھا یاکا نابدو یاکا نستائین پڑھا حضور دی برگائی جیوں آئے کیوں منگڑ آئے صحابہ نے بتائی کہ رب انہیں بھی عطا کریں دے لیکن حضور دی وسیع نے دینا حضور دی بھو تو جلدہ تا فرما دے آرد کی تھی یا رسول اللہ اکھاں تا فرما دے نابینا نظر رہے ہیں حضور فرما دعا کرے نا اگر تُو سبر کرے جنت نہیں تاگر سبر نہیں تا دعا کرے تا انہوں اکھاں مل ویسن آرد کی تھی یا رسول اللہ کرم نوادی فرماو کرم نوادی فرماو میں انہوں اکھاں مل ویسن صحابی نے دل جائی آیا کہ حضور دی ساتھ کے جنت مل ویسن یا رسول اللہ خانتا فرمائے حضور فرمائے جا صحابی بڑی مستند روایت ہے حضور فرمائے جا میرے صحابی جہنوی یکی تک کوئی بھی مسئلہ ہوئے کوئی بھی مشکل ہوئے کسی قسم دی پریشانی ہوئے یہ طریقہ کار کرے اللہ رب العزت کرم نے وعدی فرمائے وہ مشکل ختم ہوئے دیئے وہ پریشانی ختم ہوئے دیئے آفت دور ہو دیں حضور فرمائے میرے صحابی جا جا کے اچھی طرح وضو کر وضو کر کے نفل نماز پڑھ نماز پڑھ کے دعا مانگ اللہ رب العزت بارگائے دعا خود حضور سکھائی دعا خود خود سکھائی جا میرے صحابی جا جا کے مانگ دعا کر دعا کری کرنی ہے اللہم انہی اسعالو قسالو قا توجہ ہوئی نہیں کہنے نبی کا محمد نبی رحمہ محمد مولا کریم کرم نوادی فرما مکتے مولا کریم مہبانی فرما مینو اکھان تا اطا فرما اکھان تا نور اطا فرما لیکن ان یہ نہیں ڈیریکٹ نہیں بے نبی کا نبی الرحمہ بے نبی کا مولا کریم میں تیرے کلو سوال کرنا ڈیریکٹ نہیں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دے وسیلے دلال دعا کریں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری بلاد مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ وسیلے دلال دعا کرنا دعا کیے سکھائی دعا کیے سکھائی اے وسیلہ منگر کیے سکھائیا وسیلہ دلطریقہ کیے سکھائیا حضور خود سکھائیا کہ جا جا کے میرا وسیلہ رب دی بارگائی پیش کر رب کرم نے وعدی فرمیسی خدا دی قسم لے وایا تو پڑو انسان تا امام تا دو میں دے صحابہ اکرام فرمینے نے سالہ ساتھی گیا وضو کیتا نماز پڑھی جس تیم جارے آئی اکھان دوندھ آئی نابی نہ آئی جذر کوئی چیز نہیں آنی لیکن جس تیم جس تیم جوزو کر کے نماز پڑھ کے توہاں کر کے واپس آرہے آئے خدا دی قسم رب کائنات نے اکھان دا نور واپس لوٹا چھوڑا مانگو مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دے اے صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توپی مبارک ہیلمٹ مبارک توپی جنگ توپی مبارک آپ اپنی تلاش پہ کرے ہمیں گھمسان دی جنگ لگی ہوئے ہیں تو توپی جلدی جلدی لب گئے تھے وقت اپنے سر تکار گئے تھے وقت جنگ کرنا نہ کہے تو صحابہ بعد پچھا جل جنگ فتح ہو گئی صحابہ پچھا اے سارے سپا سالار آدم اے چیف آف آرمی سٹاف اے خالد بن ولید گھمسان دی جان گئی ایک سیکنڈ ابھی پتہ نہیں چل دی تلوار چل دی بند دی گردن اوڑویں نہیں ہے ایک لمحہ بھی پندہ ایڈیوٹیں نہیں کر سکتے توپی پیا تلاش کرے دوپی سر تکیتی ہے ایک اے وجہ آپ فرمایا کہ خالد جتنییں بھی جنگ کیتی ہیں اجھے تک شکاست خالدوں نہیں ہوئی شکاست نہیں ہوئی خالد ہریا کوئی نہیں خالدوں جت ملیے اللہ رب العزت فتح تاکی بھی ہر جنگ ہے اسے خالد نے کمال کوئی نہیں اس توپی دی کمال فرمایے اس توپی دی کمال صاحبہ پوچھت توپی کے ری کمال وڑی بھئی ہے توپی کے ری کمال وڑی بھئی ہے توپی کے ری کمال حضرت خالد بن ولید فرمایدے نے میں اس توپی دی اندر حضور دوال مبارک سیتا ہوئے سبال اللہ مبارک سی کے رکھو ہے خدا دی قسمے جنب یہ توپی میرے سر میں موجود ہونیے رب کائنات کی نہیں سالے دنی شکاست کی نہیں بلکہ ہر میدان فتح تاکی سبہان اللہ سبہان اللہ نال تکبیر نال رسالت نال رسالت نال رسالت نال حیدری بلاد مصطفیٰ باہ باہ موہ اللہ رب العزت عقید اہل سنت قیم راوان دی توفیق اتا فرماوے سرات مستقیم دی چرن دی توفیق اتا فرماوے آیقا کریم علیہ السلام دی سچی سچی محبت اتا فرماوے دعا خیر مولے کریم تائیدارے کائنات علیہ السلام تصدقہ جمی ملاد پاک جو تلاوتا ہوئی ہیں جو نات شریف پڑی گئی ہیں جرے خطابات ہوئے ہیں جو لنگر شریف ہے سب دس حواب امام الانبیاء تائیدارے کائنات علیہ السلام دی بارگائج پیش کریں مولے کریم قبول و مندور فرماوے صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار شہدہِ کرب و بلاد کی بارگائج پیش کریں مولے کریم قبول و مندور فرماوے تابین تبا تابین جملہ صلاح صلی اللہ علیہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ارواح کوئی سالے ثواب کریں مولے کریم قبول و مندور فرماوے بلخصود حضور خاجہ خاجدان خاجہ غلام کمال الدین شاہ کازمی خجبادی رحمت اللہ علیہ دی روح کوئی سالے ثواب کریں مولے کریم قبول و مندور فرماوے مولے کریں